اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے ہمارا سلسلہ چال رہا ہے جس میں میں نے آپ سے پرامس کیا تھا کہ جو گردے کے مریض ہیں اور سپیشلی جن کی ہمارے ساتھ مینجمنٹ چال رہی ہے ان کو میں پوڈکاسٹ شیپ ایک ویڈیو میں لاؤں گا جس کا بیسک مقصد ہے کہ گردے کے مرض سے ریلیٹیڈ جو ہمارے کلچر میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے یا ڈارکنیس ہے اس سے فائٹ کیا جائے اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے نہ آپ نے اس پارٹ پر فوکس کرنا ہے جہاں پر مریض میری طریفے کرے یا ہمارے کلینی کے بارے میں کوئی بات کرے The main point is کہ مریض نے اپنے گردے کے مرض کے بارے میں کیسے جانا اور کیا اس کے regret تھے کیا اس کی expectation تھی کیا وہ آپ کے لئے advice کر سکتا ہے کہ گردے کے مرض کی management کو ہم کیسے لے کے چل سکتے ہیں اور جس میں ایک بہت بڑا حصہ ہمارے non certified healers کا ہے کہ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے کیونکہ جب آپ گردے کے مرض میں مایوس ہو جاتے ہیں اور آخری راستہ لونتے ہیں تو ایک دروازہ آپ وہ بھی کھٹ کھٹاتے ہیں جس کو ہم حکیم اور ہومیوپیتھے کہتے ہیں اور وہ کوئی scientific basis دیکھے بغیر آپ کو لگائی رکھتے ہیں creatinine کم کرتے ہیں خالہ کے الٹا اس سارے معاملے کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو اینیویز آج ہمیں guest سے بات کریں گے جو کہ گردے کے مرض میں اچانک مقتلا ہوئے ان کو بالکل early stage پہ نہیں تھا پتا لیکن وہ middle stage میں تھے جب ان کا diagnosis ہوا اس کے بعد انہوں نے بڑی احتیاط سے لے کے اس سارے معاملے کو چلا وہ پرشان ہو کہ کسی حکیم کے پاس نہیں گئے کسی ہومیوپیتھے کے پاس نہیں گئے بلکہ ان کے case کی ایک special بات ہے جو ہم ان سے خود سنیں گے اور میں پھر اس میں add کروں گا کہ کیوں اس guest کو میں نے گردے کے مرض کو discuss کرنے کے لئے invite کیا تو چلیں ہم start کرتے ہیں پھر باقی باتیں ہوتی رہیں گی اسلام علیکم عجم صاحب کیا آج جا رہا ہے باشکر اللہ کا بہت شکریہ اپنے time دیا آپ کے لئے میرے لئے ازاز ہے کہ آپ نے مجھے invite کیا آپ نے بھی اس تشکریس کو جواری کو وہ recover کرنے کے لئے میرے لئے اور بہت ہاتھ تک مطمئن ہوں ٹھیک ہے کہ وہ problem تھی ہو ٹھیک سب سے پہلے تو آپ جائے بتائیں کہ آپ کو گردے کے مرض کا پتہ کیسے چلا کیونکہ میرا تو نہیں حیال کہ آپ ان پاکستانیوں میں سے ہیں جو ریگلر اپنا check-up کراتے رہتے ہیں یا سال میں blood test کرواتے رہتے ہیں تو پہلی دفعہ کیسے پتہ چلا آپ کو گردے کے مرض کا گردے کا مسئلہ جو ہے وہ ایسا ایک معمولی سی ایک problem ہوئی جس کی وجہ سے وہ ٹیسٹ ہوئے میں نے اور اس میں جو نارمل ریج ہے اس سے یہ پوائنٹ زیادہ ہے وہیں سے اس کا جو ہے ڈاکٹر صاحب راہ نے ٹیسٹ وغیرہ کمپلیٹ کروائے سارے ٹھیک ہے تو اس کو وہ صحیح محنوں میں ڈائیگروز تو نہیں کر سکے لیکن اس کی ریزن نہیں سامنے آ سکی کہ ٹیسٹ کیوں ایسے اتنا ہوا ہے پھر جب آپ کو کریٹنین بھڑی ہوئی کا پتہ چلا تو بزاری بات پاکستان میں ہمچانک پریشان ہو جاتے ہیں ڈالرس کی باتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں لوگ گلٹے سیدھے مچھورے دیتے ہیں اس حلسلے میں آپ پھر بچ گئے آپ نے ڈریکٹلی نیفرالوجس کے پاس چلے گئے یا کوئی معاملہ گڑ بڑ ہو گیا ہے ٹیسٹوں کی شکل میں تو مختلف انکالوجس بھی گئے نیفرالوجس سے بھی ٹیسٹ ہو گیا چیک ہو گیا ہوا ویڈیسٹ ہو گیا لیکن نوم دیستے کچھ کرلی کن آنکھ این تو میکا ٹیسٹی نہیں تھی میں جو کوئی محک نہیں تھی جانبائیار آمدہ سکت사가 شاہر سکتا ہے دران دیپیسے لہنے جاناتے ہیں تمکہم جانبائی آپ کو ناکھ بھی آیا ہے صرف آپ کے لیے کیا وہاں ماں مکنین یاوری کے لیے موجود دیو عوندہ آپ کی طریقہ کے لیے وہ مصنید کی طریقہ پھر ہم ہم چلتے ہیں کہ کریٹین نے آپ کی بھڑ گئی اور ڈائیوٹیز آپ کو نہیں تھی بلڈ پریشر بغیرہ نہیں تھا تو یہ پاکستان میں بڑا ممہ بن جاتا ہے پھر وہ ہمارا ڈائلوگ آ جاتا ہے کہ یار وہ ڈاکٹرہ نے کچھ نہیں پتا چال رہا کی ہو رہا تو اس ٹیپ پہ پھر آپ نیفرولوجس کے پاس چلے گئے اور انہوں نے کیا سٹیپس لی آپ کا ڈائیگنوزیم آنے کے لیے ٹیپ پیکٹرہ نے دیکھنے کے لیکن بھی کمی اور ٹیپ سٹی شیخز میں گたい ہے مہین Francہ کیے کے لیے ٹیپ پھر نہیں کر چطی تو آپ کی کیٹنی کو لیٹ گیا اور اس فقط کے لیے مہرو برابس ہی ہوئی مریز پر اس کے بلاوا باڈی سکننگ ٹوٹلی ٹھیک ہے وہ ہوئی تو ان سب ٹیسٹوں کے باوجود کسی ریزلٹ پہ نہیں پہنچے کہ جو ہے وہ کیوں وہ میں ایڈ کرتا چلتا ہوں نا کیونکہ میں اس وقت ابھی امریکہ سے واپس نہیں آیا ہوا تھا اور ان کا آن لائن ڈسکشن ہوئی تھی کیس کی تو ان کی بیسیکلی کریٹن بڑی ہوئی تھی ایملائی ڈوسیز کی وجہ سے بڑا ہی ریئر قسم کا ڈس آرڈر ہے اور اس میں آپ کے گھڑتے بھی افیکٹ ہوتے ہیں دل بھی افیکٹ ہو سکتا ہے برین بھی ہو سکتا ہے ڈائیگنوز کے اطباع سے بھی یہ ایک مشکل چیز ہے اور پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ کے اطباع سے بھی ایک مشکل چیز ہے تو کیڈنی بیابسی پہ ان کا آیا ایملائی ڈوسیز اور یویلی جو ایملائی ڈوسیز ہے وہ ہوتا ہے ایک کینسل کی وجہ سے جس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپل میلومہ یہ بون میروں کا کینسل ہوتا ہے اب ان کا وہ ڈائیگنوز نہیں ہو سکا نہ ان کے بلڈ میں کچھ آ رہا تھا نہ ان کی بون میروں بیابسی میں کچھ آ رہا تھا تو پھر فائنلی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ڈاکٹرز نے اس کینسل کی بلا وجہ ٹریٹمنٹ شروع کر دی اور میری اس وقت ان سے یہ آن لین ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آپ نے ٹریٹمنٹ بلا وجہ نہیں کروانی کیونکہ اسی طرح کی ٹریٹمنٹ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے بے شک وہ ایلوپیتک ہو یا ہومیوپیتک ہو تو اینیویز پھر آپ نے وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دی اس سے آپ کو کیا مسئلہ مسائل ہوئے انجیکشن کے بعد کوئی فیکٹ نہیں ہوا تو اس کے بعد انہوں نے ایک مہینہ مجھے کیپسول جو ہے نو ٹھیک اسی ٹریٹمنٹ کے والے سے کہنے ہو اس کیپسول کی وجہ سے مجھے جو پرابلم کریٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ بریسنگ پرابلم آگے اور جیسے باڈی بالکل ہی ہلپ لیس لر ہو جاتی ہے تکاوٹ ہو جاتی ہے وہ اس طریقے سے Oh that treatment goes for a month خیق اس کے بعد کیونکہ result as such نہیں تھا for during that with the range میں 3.5 3.2 banana 3.4.5 these range میں plus minus شوہر وہ ہوگا یہ کسیئر کی بات ہے یہ تقریباً دو سال پہ لکھتا دوزار بیس اکیس کے سٹارٹ کی بات اکیس اکیس کی بات ہے ٹھیک ہے اچھا اب جب یہ سیچویشن پاکستان میں آ جاتی ہے کہ علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا لیکن پاکستان میں ہم پھر بھی یا رشتہ دار مل کے ٹریٹمنٹ ٹھوکتے رہتے ہیں زبرستی کرتے ہیں وہ ایک تو آپ کو اپنی فیملی میں کیا رزسنس ملی ٹریٹمنٹ باندھ کرنے پہ اور آپ نے کیوں جی ڈیسیل لیا کہ جار مجھے اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو میں نے نقصان تو نہیں کروانا نہ نہیں وہ میری باڈی کنڈیشن اور میری بریتھنگ پروپ کو دیکھتے ہو رہے ہیں ڈاکٹر جو میری ٹریٹمنٹ کر رہے تھے انہوں نے بھی سٹاپ کر دیا ہاتھ چیز اور اس کے بعد جائے جسٹ گون آن ویجی ٹیپلز ٹھیک ہے گرین ویجی ٹیپلز ویجی ٹیپلز ٹھیک ہے بھی سٹاپ کی جار ملپ قرارب کا پر اس سے پہ کیا تھوڑا سا پڑھا میرا جو پڑھا جو ہی وہ یہ ہوئی کہ میری بیٹھنگ اور ویکنیس جو کوئی فیل کر رہا تھا وہ بھی دنیکسٹ فور فائی منکھ سے رہا ہے وہ بہتر یعنی کہ آپ نے وہ ریکوور کر لیا ریکووری بہتر ہوئی اس کے بعد پھر آپ ڈاکٹر ساکھ کے ساتھ آپ سے رابطہ ہوا اور آپ نے پھر اپنی جو ہے جنٹی کے حوالے سے ٹریٹمنٹ وہ سٹارٹ اپ کی ٹھیک ہے آجا اب ہم اس میں سب سے انٹرسٹنگ پار میں جا رہے ہیں کہ اس میں وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ مجھ سے ٹریٹمنٹ کرا رہے تھے وجہ اس پارٹ کو ڈسکس کرنے کی یہ ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ کر ہی نہیں رہے تھے یہ کر رہے تھے مینجمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں تھارو ہلسٹک مینجمنٹ جس میں ٹریٹمنٹ یا دعائی ایک بڑا چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے تو اب ہم ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ اب یہ تقریباً آپ میرے حال سے ایک یا دو تین سال ہونے والے ہیں کہ آپ سٹیج پور ٹو فائیو کے بارڈر پہ تھے اور اب میرے حال سے آپ کم ایک ڈیرھ سال سے زیادہ ہو گیا کہ سٹیج فائیو پہ ہیں تو اس دوران میں سب سے پہلے تو آپ خوراک ریگلر بتائیں کہ پاکستانی سٹائل سے آپ ریگلر خوراک کھاتے ہیں آپ کو سپیشل رسٹکشن کرتے ہیں ماں شکریہ بڑیو کے ؟ رکا ہوتا ہے اور میٹ کے وآلے سے ک علي Çünkü وہ ایک swo ignore طلب ہوڑی مقا çalق وإبارہ اورچکن کرتے ہیں کمال رچھٹکشن کرتے ہیں کمال رچگو یا ابتے ہیں کھووتا اور Ginger چکریہ ان کے دوران میں امر بڑیا اربلا ہے تو ما کا آریہ لیتا رہا ہے اور ویڈیویٹی چاوڑا آپ کھاتے ہیں نارمل فون ٹیکنکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیلی اماؤنٹ میں سارا کچھ ہی کھا رہے ہیں بلکب اور یہ آپ کھا رہے ہیں پچھلے دو تین سال سے جب سے آپ ڈائگنوز ہوئے تھے اب اس ساری سٹویشن میں کوئی آپ کو ایکسٹر آرنری مسئلہ لگا ہو اس ریگولر خورا کو ہیلتی امورٹ میں کھانے سے آپ کو لگا بہتر ہوئے ہیں یا آپ کو لگا گے یار یہ میرا مسئلہ بارڈا ہے لیکن میں پھر بھی کھانا ہے ایکچولی انتوام چیزوں سے مجھے باڈی کلی فیزیکلی ایون دو گے کنٹی نے نہیں تنا اس سٹیج پہ آیا ہے ای نیور فیل اینی پرابرم بائی شید کے لات سے یا میری ویسے پرابرم کے لات سے میری بہنیس کامی رنگ میں پھرام بہتر ہوگی وہ اس کا یہ فائدا ہوا کہ جو جگرہ بیٹ یا گی گیل ویٹی جنہی سٹوک کی اس کی وجہ سے وہ توڑی بات رکاوری ہیں ہیٹی نہیں ہوئی میری بہتر ہوگی میری ویٹی لوگے بہتر ہوگی وہ ٹھیک تیکس ٹائم ٹھیک آبوت و آن وڈ ہا پھر ہی آر ٹھیک ایک تو اس کے بعد پھر یہ جو کنٹینات تھا وہ آلڈرنیٹ ٹائمنگز کے اپنا چیسٹ ہوتا رہا چیک کرواتے رہے اور اس میں یہ ہی رہی کنٹیننٹ کی گئے رہا وہ چلتی رہی تو پھر یہ ایک خیال آیا کہ کیوں نہ کسی اپنا جو سپیشلس ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے رات تک کیا جائے کہ اس کی ریسٹ کیا ہے کیا یہ اس سے بھی کم ہو سکتا ہے یا اس کوئی کنٹرول آ سکتا ہے اس حوالے سے ناکشان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے پھر اپنا سٹارٹ کیا اور ہمارا یہی کام سیپٹ ہے کہ ہم دوائی سے بلڈ پیشر کنٹرول کریں گے کڈنی پروٹیکٹیو جو میڈیسنز ہیں وہ لے کے چلیں گے اور آپ تقریباً دو تین سال سے بڑے اور عام سے سٹیج فور فائیو کر رہے ہیں جس میں سب سے انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا ہیلڈی ڈائیڈ ہیلڈی اماؤنٹ میں لینے کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے کوئی دردوں کا ذکر نہیں کیا انہوں نے کوئی پٹھے کھچنے کی بات نہیں کی انہوں نے یہ نہیں کہا جہا سب میں لیٹ گیا میرے جوڑوں میں درد ہو گئی اب اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کی وجہ میں نہیں ہوں ہمارا کلینک نہیں ہے اس کی وجہ اس کی درائیو یہ خود ہے کیونکہ یہ دیلی کچھ ایکٹیوٹی کرتے ہیں ڈیلی ایکسرسائز میں آپ کتنی ایک مومنٹ کر لیتے ہیں یا آپ پاکستانی مریضوں کی طرح بیٹھ گئے ہیں سوکھا پہ آجی میں آجی میں آجی میں آجی میں گرتے تھا مریضہ میں کو کچھ نہیں جاؤں تھا میں میں اس اپنے ویٹ پاوہیوز کرتا ہوں اور میں کسی قسم کی ڈیزی سے یا تکلیف سے یا بہتشکی مریضوں کے قسم کو بدل بنائی میں بھی مہینوں کے مجھے ہیں بہتشکی مریضوں کے پاس بہتشکی محمد ہمارے ہیں صرف روٹی روٹی نے اپنے بھی ، اب میں دنیا میں مجھے ہیں بہتشکی کے لئے میں مجھے ہیں جب بہتشکی ہیں سوی روٹی سے پہلے میں گروہ ہوں تھا تو مجھے ہیں کہ میں اس سے ہو کے حالانکہ میرے فیملی میمبرز جو ہیں نا دے گاڈ پوری لیکن میں اس چیز کو بالکل آپ نے اوپر حاوی نہیں کیا اور آپ نے آپ کو منیج کیا انہوں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کی واقع باندھ کریں آپ کو کہیں پیٹ جو سوفید ہے دوسرے مریض ہو لیکن آپ نے کہا جنہیں مریض بس بلکل ایسا ہی ہے ان سٹل یہ ان کی اپنی مجھر ہے وائف ہے بچے ہیں ان کی فیلنگز ہوتی ہے لیکن میں نے اپنی ویل پاور پہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا ہے ہر کام ہے ایوی کام بھی ساتھ ساتھ اپنے جو روٹین میں گریلی سلسلی ہوتی ہے وہ کرتا رہتا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو یہ باؤنڈ کر دی اپنے آپ کو اپنی حمد ہار کے بیٹھ گیا جی اب میں بیمار ہوں تو میں یہ نہ کروں وہ نہ کروں میری ایکٹیویٹیز روٹین کی جو اینا کوئی سی ہے کیونکہ آپ جو اس کے ریٹائر لائف جو آ رہا ہو کہ نہیں ہو تو ورکنگ ایسی نہیں ہے بلکل ٹھیک لیکن میری یہ وارک جو ہے وہ دیفنیٹری چلتی نہیں ہو اور یہ یہ جو ہے نا واک آپ کی یہ ایکٹیلی سیکرٹ ہے آپ کی مرز کے سنبھلنے کا آپ کے ایکٹیو ہونے کا آپ کے جوڑوں اور مسل کی ہیلتھ کا کیونکہ ایکٹیویٹیز سے نا بیسیکلی اتنی بہتری آتی ہے جسم میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں اب واق والی ویڈیو کیونکہ میری کافی وائرل ہو چکی ہے تقریباً دو لاکھ ہسیز آر ویوز اس پہ آگئے ہیں ترہ ترہ کے کومنٹس آتے ہیں اور کچھ لوگ بڑے سرپرائز ہو کے کہتے ہیں کہ باقی سب لوگ تو ورزش سے منع کرتے ہیں گردے کے مرک میں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ ایک لطیفہ ہی ہو سکتا ہے ریالیٹی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ دنیا کا کہیں بھی لٹریچر پڑھیں تو ڈاکٹر ہمیشہ ریکمنڈ کرتے ہیں جب آپ بیمار ہیں تو ایکٹیوٹی آپ نے اگر پہلے نہیں کرتے تھے تو آپ شروع کر دے نہیں ہے اس سے ہمارے جسم میں اوپر سے لے کے نیچے جینز کے لیول تک چنجز ہوتی ہیں اور ہیلتی چنجز ہوتی ہیں جو انفیکشن اور کینسر کروانے والے جینز ہیں وہ سپریس ہوتے ہیں جو ہیلتھ والے جینز ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی مریض کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو بیمار ہے اور اس نے بیماری کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا اپنی ایکٹیوٹی جاری رکھی مینکمنٹ جاری رکھی اس کا مرض ہمیشہ بڑا سٹیبلائز رہتا ہے نہیں بڑھتا تو یہ تو بڑا زبادست ہو گیا اچھا اب اس کے پاس میں رہا سے ابھی آپ پہلے پرپیئر نہیں تھے پھر آپ سٹیج فائیو سے ڈالیسز کے لیے تھوڑا تھوڑا مینٹلی پرپیئر ہوئے یہ نورمل ایک ریاکشن ہے یومن بین کا اور پھر اپنے فسچولا بھی بنوایا جو کہ ابھی نہیں صحیح کام کر سکا تو اس کو دوبارہ ایفرٹ کریں گے ایسے ہی سلسلہ چل رہا ہے بلکل بلکل ایسے ہی چل رہا ہے اور میں صحیح مینوں میں پوچھے تو ابھی بھی مینٹلی ایسے ہی سلسلہ چل رہا ہے لیکن چونکہ فیملی میمبر سے ہیں ڈالکسس کا بھی خیال ہے کہ ایسی سٹیج ہے تو ہم فسچولا والی بات کر رہے تھے کہ فسچولا آپ نے بنوایا اب 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 کیسا فیل کر رہے ہیں اور کیا آپ اے اپنے آپ کو بہتر فیل کر رہا ہوں مجھے کسی قسم کی اس طریقے سے کوئی پرابلم نہیں ہے نہ باڈی کے والے سے نہ وی کرس کے والے سے نہ پریتھیں کے والے سے بہت زیادہ کوئی اگزیشن ہو بہت زیادہ واک ہو جائے تو تب آئے سم ٹائم میں فیلت اس سے ہی ہوتا کہ وہ میرا ایچ بھی کچھ ڈاؤن ہو گیا جس کی وجہ سے میں یہ سمتے ہوتے تو اس کی اب ماشاءاللہ میرا ایچ بھی بہتر ہے اور ابھی مجھے لیتھے کی بھی اتنی پرابلم نہیں ہے بہت زیادہ اگزیشن جیسے میں نے کہا ہوتا ہے کہ اگزیشن بہت زیادہ ہو then i felt کہ مجھے کوئی تقاور سی محسوس ہوتی ہے otherwise i'm feeling better than many healthy people many healthy young guys yeah اچھا اب جو آپ کا ایک سب سے انٹرسٹنگ پار اس کے بعد بس ہم ہتم کرتے ہیں کہ میں دو ہزار اٹھارہ انیس سے ہم چلیں تو آپ سٹیج فور پر ڈائیگنوز ہوئے ابھی دو ہزار تہیس ہے آپ سٹیج فائی پر ہیں میرے آن سے دو ڈھائی سال سے اس سارے سفر میں مجھے مجھے تو بڑی ہوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے پاکستانی کلچر میں کم از کم کے لوگ سٹیج تھری پر ڈائیگنوز ہو کے صرف کچھ ہماکتوں کی وجہ سے کچھ پاکستانی کلچر کی کمپلیکیشن کی وجہ سے فٹا فٹا اپنے گردے کے مرض کی حرابی کر لیتے ہیں اس کو بڑھا لیتے ہیں تو آپ نے پڑا اچھا اس کو کم از کم پانچ میں سال ساڑھے پانچ سال کھینچا ابھی سال سے بھی زیادہ چلا جائے اس سالے سفر میں کوئی مریضوں کے لیے لیسن کوئی آپ کو جو رسنس آئی اور آپ کو اس کو کلکولیٹ کر کے اپنی اچھی موگ لینی پڑی اس سلسلے میں کچھ سب سے بیسک چیز تو کسی بھی بیماری میں کوئی بھی انسان مددرہ ہوتی تو فرسٹ آفال اس کو اس بیماری کو اپنے اوپر ہاتھ پڑی ٹھیک اپنی ویل پاوری یوز کرے اور فائٹ کرے جب ہر چیز کے لیے انسان اپنے ویل پاوری یوز کرتے ہو وہ فائٹ کرتا ہے اور اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہو رہی دیتا تو وہ ان سے اپنا چھٹکارہ حاصل کر لیتا ہے اور وکبر بھی ہو جاتا ہے کوشش اللہ اللہ یہی کہتا ہے کوشش انسان کرے گا تو میں اس کو اس کا رضا ہوں تو یہی ہے انسان کو اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے اور اپنے اوپر حاوی کرنے کی وجہ ہے اسے فائٹ کریں اس کے پریوریز دیکھیں کہ جب نتنگ فیل اینی بیٹ تو وہ اس کو خود بودی بداؤت اینی ٹریٹمنٹ بھی رکاور کر سکتا ہے جن کے شفاہ دینے والا بلکل ٹھیک وہ پانی کے گھن میں بھی دے 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 اور جب اس نے کچھ ایسا سسنہ کیا تو باگ جو آپ کوشش ہو کہ وہ بہتر ملتی تو آپ اس لئے آپ کو حمد لہا لیے چاہیے ٹھیک اور اچھی ایجوکیشن اچھے انٹلیک کے ساتھ جو رائٹ چوائسز ہیں ان کو لے کے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے بلکل بلکل یہ جب آپ کہیں بھی کسی بھی ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لیتے ہیں کسی بھی کلینکلری سیٹ اپ ہے یا جو بھی ہے لیکن اس کے ساتھ جو قدرت نے اپنے جو نظام پیدا کی ہو رہا ہے اس پہ زیادہ امان رکھتے ہوئے شلیں تو وہ ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ بھی پیتے ہو جاتی ہے تو وہی یعنی کہ ہم جو سٹریس کرتے ہیں کہ نیچرل پارڈ ہے جس میں میں بہت سٹریس کرتا ہوں کہ فیزیکل ایکٹیوٹی آپ کے نین ہیلڈی کھانا سٹریس مینجمنٹ اور یہ جو ایموشنل مینجمنٹ یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی تکلیف آئی تو آپ میں اپنی حمد جب حمد آجا تو چھوٹی سی تکلیف جو ہے جو کہ آپ کو جس پہ آپ خود سے بھی حاوی ہو سکتے ہیں ریکوور کر سکتے ہیں وہ آپ کی بڑھ جاتی آپ پہ حاوی ہو جاتی ہے بالکل تو وہ ہے کہ آپ اپنے ویل پاور کو قائم رکھیں اور اسے فائٹ کریں ٹھیک ہے ڈاکٹروں سے کنسل کریں ضروری نہیں ہے یہاں ڈاکٹر کی ٹیٹمنٹ کو آپ ٹریکٹیکل ہی لے لیں ٹھیک ایک سے دو دو سے تھی ڈاکٹر سے ڈسکس مجھوڑ کریں اس ڈسکسن سے آپ خود سے بھی کوئی اپنا ڈزلٹ دیکھ سکتے ہیں نالیسز کر سکتے ہیں کہ کون سی ڈوائز یہ ہے نا وہ بیتے رہے ٹھیک تو اس لحاظ سے تو یہ ہے کہ اپنے بیسیک چیز وہی ہے بیل پاور یوز کریں گے تو بڑی سے بڑی بیماری کو آف ہائٹ کر سکتے ہیں چلیں جی ہم اس پہ انڈ کرتے ہیں میں نجم صاحب کا کیس پھر سمرائز کرتا ہوں ان کو اچانک گھٹے کے مرض کا پتا چلا ان کو ڈائیابیٹیز بڑڈ پیشر نہیں تھا جب ڈائیگنوستک ورک اپ ہوا جو کہ انہوں نے بڑے احسن طریقے سے کیا اچھے ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے ٹائم پر یہ نیفرالوجیز کے پاس پہنچے ان کا ڈائیگنوز ہوا ایملائی ڈوسز جو کہ کئی ساری وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن مین ہوتا ہے کینسر وہ ان کے اندر نہیں ملا ان کو پھر بھی ٹویٹمنٹ دے دی گئی لیکن جو ہی سائیڈ ایفیکٹ نظر آئے انہوں نے کہا کہ میں اس کو نہیں کراؤں گا کیونکہ اگر اس کے بغیر ہم چلیں تو میں اس کو لے کے دیکھوں گا تو جب انہوں نے دوائی چھوڑی اس کے بعد اپنے مرض کو یہ ہیلتی لائف سٹائل اور جو ہماری بیسک کنزرویٹیو مینجمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اس کا فائدہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پچھلے تقریباً پانچ سال سے رفلی تقریباً پچھلے پانچ سال سے یہ سٹیج فور کے انڈ پہ تھے اور ابھی سٹیج فائی میں چال رہے ہیں اور آہستہ آہستہ فیزیکلی مینٹلی اپنے آپ کو ڈیالیسز کے لئے بھی پرپیر کر رہے ہیں بہرحال اپیرنٹلی نہ آپ ان میں کوئی بیٹنس پائیں گے نہ ان کو کوئی دردیں ہیں نہ انہوں نے وہ والے آئیڈیاز کی ہیں کہ جی اب مجھے گردے کا مرض ہو گیا ہے میں نے لیٹ جانا ہے میں نے بیٹھ جانا ہے مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا اب یہ مریض ہوتا ہے ہمارے لئے ایک آئیڈیال مریض ایز ایڈاکٹر بھی اور ایز ای مریض بھی اور ایز ای کمیونٹی ریپرزنٹیٹیو بھی نجم صاحب کو ہم اور بھی ڈسکشنز میں لے کے آئیں گے کیونکہ یہ وہ مریض ہیں جو اپنے گردے کی مارڈرن سائنس کے مطابق اچھے طریقے سے مینجمنٹ کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ لے کے چلتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کا ایکسپینینس آپ کی اپینین وہ آپ نے ضرور شیئر کرنی ہے آرڈیو ویجوال میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو تو لائٹ کی وجہ سے ہماری تو اس کے لئے بڑی معذرت لیکن پھر بھی ہم نے پوری کوشش کی کہ اس انٹرویو کو ہتم کریں آپ کے کومنٹس کے انتظار رہے گا ملاقات ہوگی اگلی اسی طرح کے ایک پاڈکاسٹ میں لیکن وہ ہوگا آن لائن اور پھر ہماری یہ ڈسکشن جاری رہے گی اللہ حافظ